بہت بار پوچھے جانے والے سوالوں میں اسے آج کا سوال ہے کہ انجل نمبرز انجل کارڈ نمبرز کا استعمال کیسے کریں انجل نمبرز کا استعمال کیسے کریں اور ان کے ساتھ استعمال کر کے جو کارڈز ہم بناتے ہیں یا ہمیں بلتے ہیں اس کا استعمال ہم کیسے کریں آج میں اس ویڈیو میں آپ کو اچھے سے بتاؤں گا سب سے پہلے انجل نمبرز کیا ہوتے ہیں انجل نمبرز وہ ہوتے ہیں جو ہمارے گارڈین انجلز ہوتے ہیں ہمارے جو common angels ہوتے ہیں جو particular کسی life کی کسی angle کو کسی subject کو کسی variation کو guide کر رہے ہوتے ہیں زندگی مہنے لئے problems کے لئے سمسیاؤں کے لئے angels کے دوارہ دیئے ہوئے کچھ numbers ہیں جو ریکی masters کو نیمرولوجی کے masters کو اپنی wisdom کے تھروں اپنی دھیان کے تھروں پرابت ہوئے ہیں اب یہ کہاں سے آئے کیسے آئے یہ سارے سوال تو بہت لمبے چوڑے ہوں گے جس کے جواب بہت لمبے ہوں گے جس پر ہم ابھی بات نہیں کرتے ہم سیجدے وشواس کرتے ہیں اور angel numbers کا استعمال کرنا سکتے ہیں generally angel numbers کو ہم card کے تھروں بناتے ہیں کسی بھی card میں ہم ان numbers کو لکھ لیتے ہیں اور اس کا پریوک کرتے ہیں دیکھئے اس طریقے سے کبھی کبھی ہم angel numbers کو صرف ایک بار لکھ لیتے ہیں کبھی کبھی پانچ تین پانچ یا سات بار بھی لکھ لیتے ہیں جتنے بار اس کا پریوک کریں اتنا اچھا ایسا مانا جاتا ہے لیکن ایک بار بھی اپنے آپ میں sufficient ہوتا ہے ایسا میرا experience کہتا ہے اور میرے master نے بھی مجھے یہی سکھایا ہے بہت سارے card custom form میں ہوتے ہیں اس طریقے سے وہ اپنے ایک design میں ہوتے ہیں جس کو ہم بدل نہیں سکتے یہ ریکی کی پستکوں میں یا internet میں google میں یہ آپ کے master کے دورہ آپ کو پرابت ہو سکتا ہے اب جیسا کہ آپ سمجھ چکے ہیں کہ angel numbers کیا ہوتے ہیں card کا استعمال اب کیسے کرنا یہ میں آپ کو سمجھاؤں گا یہ جو card ہوتے ہیں اس کو ہم نے polyethin سے laminate کر دیا ہے تاکہ ہم اس کا استعمال کریں تو یہ card خراب نہ ہو سب سے آسان اور سب سے اچھا اس کا جو پریوگ یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی steel کانچ کے bottle کانچ یا steel کے bottle میں یا برتن میں پانی رکھتے ہیں اور پانی کے نیچے ہم اسے رکھ دیتے ہیں مالیجے کہ یہ ایک bottle ہے یا ایک پاتر ہے یا برتن ہے ڈھکا ہوا اور یہ card ہے اس کو ہم اس کے اوپر اس طرح سے رکھ دیتے ہیں دنبر ہم رکھتے ہیں اس سے اس number کی جو ارجہ ہے اس میں آ جاتی وہ charge ہو جاتا ہے وہ انجل انرجی سے charge ہو جاتا ہے اور اس کو جب ہم پیتے ہیں تو اس card کی ارجہ پانی کے طرح ہمارے body میں آ جاتی ہے ہمارے شریر میں آ جاتی ہے اور ہمیں اس کا پورا love ملتا ہے آپ کو آپ کے client کو آپ کے patient کو آپ کسی بھی بیماری کے لیے ان چیزوں کو دیئے ہو یا خود استعمال کر رہے ہو ان کو پورا love ہوتا ہے انجل نمبر کا استعمال اور کیسے کرتے ہیں اپنی body میں لکھ کر کے آپ چاہے کسی بھی problem کے لیے ہو چاہے financial problem کے لیے ہو چاہے mental health related problem ہو چاہے گری کلیش related problem ہو چاہے body میں کہیں درد ہے pain ہے یا کوئی اور بیماری ہے اگر آپ کو انجل نمبر کا استعمال کر رہے ہیں تو اس کو شریر میں کیسے لکھ کر استعمال کر سکتے ہیں یہ بھی میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں think آپ لیپٹ سائیڈر ہیں یا رائٹ سائیڈر ہیں آپ لیپٹی رائٹی آپ سمجھ رہے ہیں کچھ لوگ ڈائے ہاں سے لکھنے والے ہوتے ہیں کچھ بائے ہاں سے لکھنے والے ہوتے ہیں magazine تو جو ڈائے ہاں سے پریوک کرنے والے ہیں جو رائٹ سائیڈر ہوتے ہیں وہ اپنے رائٹ سائیڈ کے باڈی میں کندھے میں آمز میں جنگوں میں تھائز میں کمر میں اس جگہ پہ engine number کا استعمال لکھ کر کر سکتے ہیں کسی سے لکھوا سکتے ہیں اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کتنے بار لکھوایا اور آپ کو آپ کے پورے دن میں آپ کو یہ دھیان ہونا چاہیے کہ اس جگہ پہ engine number لکھے ہوئے ہیں اور یہ ارجہ آپ کے شریر میں اس طرح سے بہتی چلی جائے گی اگر آپ لیپٹ سائیڈر ہیں تو لیپٹ سائیڈر میں لکھیں گے دھیان رکھنے والی بات یہ ہے صرف پانی میں استعمال ہو سکتا ہے جی نہیں جو آپ کھانا کھا رہے ہیں اس کے نیچے اس کا استعمال کر سکتے ہیں جس تکیے میں آپ سو رہے ہیں اس تکیے کے نیچے استعمال کر سکتے ہیں لیکن ہمیشہ دھیان رکھئے گا یہ engine number سے بہت پویتر ہوتے ہیں اور جس طرح سے engine آپ کو یہ پویتر نمبر دیئے ہوتے ہیں اور ان کی ایک امید ہوتی ہے کہ آپ اس چیز کا رسپیٹ کریں آپ ایک خود سوچیں کہ اگر کسی اپنوں کو کوئی یا اپنے دوستوں کو کوئی چیز دیا ہوں تو میں چاہوں گا کہ آپ اس کے رسپیٹ کرو اس کا پورا دھیان رکھو اس کے ساتھ کوئی ایسا درویہ بھار نہ کرو اس کو نگلیٹ نہ کرو تو یہ چیز کو آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ اگر آپ تکیے کے نیچے رکھیں تو یہ نہیں کہ وہ پڑا ہوا ہے تکیے کے نیچے رکھا ہوئے تو دعات کو جیسے رکھتے ہیں ویسے صبح اس کو عزت سے اٹھا کے کہ صحیح جگہ پر رکھ دیجئے تکیے کے نیچے رکھا بھی ہوتا ہے تو جماں جماں کے ایک دم بڑی طریقے سے رکھیں جیسے ایک پویتر چیز کو رکھا گیا پانی میں رکھا ہے تو گیلا پانی کا ڈراؤپ اس میں گرا ہوا ہے کئی کے دن سے پڑا ہوا ہے دھول جم گیا ہے نہ صفائی کر کے عجت سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں کیا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو پورا ریسپیکٹ ملنا چاہیے وہ پویتر چیز ہے جو آپ کو آپ کی ہلپ کر رہی ہے it's not for granted یہ آپ کو یوں ہی ملنے ہی گیا ہے آپ نے اسے پایا ہے اور پاہ رہے ہیں تو آپ جتنا اسے سممان اور عزت دیں گے اتنے ہی اوڑ جاسے آپ کو وہ انجل آپ کو guide کریں گے آپ کو solution دیں گے اور آپ کو help کریں گے آپ کو heal کریں گے تو انجل نمبرز کا استعمال کیسے کرنا ہے آج کی ویڈیو میں نے آپ کو سمجھایا اگر اور بھی کوئی سمجھ سے ہو تو آپ مجھے کمنٹ میں لے گئے میں اس کے لئے اور ویڈیو بنا کر آپ کو اچھے سمجھاؤں گا آج کی ویڈیو میں اتنا ہے نمستے